آج اتوار کا دن ہے کافی دن بعد مجھے سکون میں لائکے گھر میں میں تھوڑا بیسٹ کروں ایسا کروں مجھے ناشتہ دیں ہاں بس ناشتہ لے کے آتے ہیں کل جب میں شاہ میں بہار نکلا تو میں نے دیکھا شرمہ جی اپنے دونوں بچوں کو دنچس کے پاس لے جا رہے تھے دیکھو تو کتنے چھوٹے بچے ہیں اور داد کا خیال نہیں رکھتے ہیں اتنی ٹوفی سٹوکلیٹ کھاتے ہیں کہ ان کی داد میں تکلیف ہو گئی آج میں اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گا کل بانٹی اور پریہ دینٹس کے پاس جا رہے تھے بہت سائی چوکلیٹ کھاتے ہیں وہ اور ہاں برش بھی نہیں کرتے ہاں بھا میں نے صبح برش کیا تھا اور بابا میں نے بھی کیا تھا ہاں پریہ سکول میں بھی رو رہی تھی اس کے داد میں بہت درد ہو رہا تھا ہاں بچالی پریہ کو بہت درد ہو آہا ہوگا آؤ میں تمہیں آج کہانی سناتا ہوں کہ جب داد میں درد ہوتا ہے تو ڈینٹس کس تے کسے داد ساف کرتے ہیں ایک چھوٹا بچہ جس کا نام پیٹر تھا اس کے داد میں بہت درد ہو رہا تھا وہ رو رہا تھا جلی نے لی اس کے امی پپا اس کو ایمبلینس میں ڈینٹس کے پاس لے کے گئے ڈینٹس کے پاس جانے کے بعد اس نے ڈینٹس سے نمبر لیا اور تھوڑی دیر لانچ میں ویٹ کیا جب اس کا نمبر آیا تو پیٹر ڈاکٹر کے کیبن میں گیا پیٹر کیبن میں داخل ہوا اور اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کی داد میں بہت درد ہو رہا ہے ڈاکٹر نے کہا پریشان مت ہو لیکن وہ رونے لگا ڈاکٹر نے بڑا سا مو کھولا پیٹر کا اور اس کے دادوں میں جتنے بھی ٹوفی چاکلیٹس اور جو بھی گندگی لگی ہوئی تھی وہ ایک ایک کر کے ساری صفائی کی اچھی ریک سے صفائی کرنے کے بعد پیٹر کے دادوں کو گوھر گوھر سے مائگنیفائنگ کلاس سے دیکھا کہ مزید کوئی کچھرہ باقی تو نہیں ہے اور پھر اس کے آج جب ہی کچھرہ صاف ہو گیا تو اس کے داد پہ لگے ٹاٹر کو مشین کی مدد سے صاف گیا تین چار دادوں پہ ٹاٹر لگا ہوا تھا ایک ایک کر کے ایک ایک داد کی صفائی کی اور ٹاٹر سارا صاف گیا ٹاٹر صاف ہونے سے پیٹر کو اچھا محسوس ہو رہا تھا کپڑے کی مدد سے ڈنٹس نے مزید پیٹر کے دادوں کو صاف کرا اور اچھی ریک سے صاف کرنے کے بعد پیٹر کے دادوں کو پانی سے صاف کرا پانی سے دادوں کی صفائی کرتے موں میں پانی بھر گیا اور جب پانی موں میں بھرا تو پیٹر کا موں پانی کا صاف کرنے کے لیے ایک مشین کے ذریعے سارا پانی موں سے نکالا ڈنٹس نے یہ تمام پروسیجر کرنے کے بعد مزید دادوں کو ایک مشین سے اچھی طریقے سے دیکھا کہ کہیں داد میں مزید کسی بھی قسم کے جراسین یا بیکٹیریا باقی نہ ہو مزید مشین سے چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ ایک داد میں ابھی بھی جیمز باقی ہیں اور اس داد کی سفائی کے لیے اور پھر بیکٹیریا گھن سے بیکٹیریا اس کو مارا گیا اور اس دے گے سے داد بلکل ساف سترے ہو گیا اور پیٹر کا درد بھی ختم ہو گیا دیکھا بچو کتنا لمبا پروسیجر چلتا ہے جب آپ کی داد میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس لیے چونکلیٹ کافی سکھانے کے بعد لازمی برش کریں پیٹر کا درد ختم ہوا تو پیٹر کے چیزے پر مسکرات آئی تو پیارے بچو آپ کو کہانی کیسی لگی اور ہاں اپنے داد کو ضرور صاف سترہ رکھو اور اگر داد کو صاف سترہ نہیں رکھیں گے تو پھر ٹوٹ ایک ہوگا ہاں میں کچھ بھول رہا ہوں چلو میں بھی جاتا ہوں اپنے داد صاف کرنے کے